روشنی ہر قصو ناکس سے وفا کرتی ہے لوگ سوتے ہیں مگر شمہ جلا کرتی ہے ماں کی آنکھیں درے مسجد کی طرح کھلتی ہیں ورنہ ہر آنکھ بس ایک رسم ادا کرتی ہے حضرات آئیے ماں کے حوالے سے اگر اس شاعر نے شیر پڑھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس شخصیت کو دعوت سخند ہوں جسے لوگ رجب علی شیروانی کے نام سے جانتے ہیں اور میں شروع میں ایک شیر پڑھا رہا تھا کہ اب لا پا کوئی اس دشت سے گزرا ہوگا ورنہ آدھی میں دیا کس نے جلایا ہوگا زرے زرے پہ جڑے ہوں گے کمارے سجدے ایک ایک بھت کو خدا اس نے بنایا ہوگا آئیے شاعری اور شاعری کے لیے رجب علی شیروان سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مشاعری کی صدرت فرما رہے ہیں حامد علی ایڈوکیٹ صاحب یہ صدر مہترم نے اجازت دے دی ہے شاعری کے لیے بہت اچھی نظامت ہو رہے گی عارف صدیقی صاحب ہمارے ڈائز پہ بڑی شاعری سننی ہیں ابھی میکش آزمی شادہ آزمی حسد آزمی نصیم صاحب صاحب سے تمام شرعہ اکرام ہیں ابھی آپ کو بڑی شاعری سننی ہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ شاعری کی کچھ شاہدائی لوگ بیٹھے ہیں شاعری سننے والے اب شہما بھائی آئے ہیں تو کچھ شیر سنانا چاہتا ہوں اگر شاعری پسند آئے تو دعاوں سے نوازیے گا مطلع سننے کی ظالم ظالم تری عداؤں نے دیوانہ کر دیا ظالم تری عداؤں نے دیوانہ کر دیا ظالم ظالم تری عداؤں نے دیوانہ دیوانہ کر دیا عقل و خیدت سے ہوش سے بیگانہ کر دیا جی 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 ظالم تری عداؤں نے دیوانہ کر دیا بہت پہلے سے ان قدموں کی یاہر جان لیتے ہیں تجھے آئے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں محترمہ ویبا شکلہ ڈائس پہ آ چکی ہیں آج کی ڈائس پہ شادہ بیامی صاحب کی بڑی محنتیں رہی ہیں آج کی مشاعرے کو سجانے میں سورنے میں میں شادہ بیامی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں یہاں سے شاعری سنیں مطلع سنا رہا تھا میں کہ ظالم ظالم تری عداؤں نے دیوانہ دیوانہ کر دیا عقل و خدد سے خوش سے بیگانہ کر دیا میں نے تو صرف نظروں سے نظریں ملائی تھی تو نے نگاہ ناز کو پیمانہ کر دیا میں نے تو صرف نظروں سے نظریں ملائی تھی میں نے تو صرف نظروں سے نظریں ملائی تھی تو نے نگاہ ناز کو پیمانہ کر دیا آئیے یہاں سے ایک مطلع چنجھ ہے سنیں کہ کوئی بھی غم ہو محبت میں گوارہ کرنا نئی نسل سنیں شاعری سنئے گا مطرم تشریف رکھتے ہیں نام نہیں ذہن میں آدھا ہے لیکن دعاوں سے نمازتے ہیں یہ آج کا یہ خوبصورت سا مشاعرہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے بعد دیکھنا چاہیں گے تو ایون مشاعرہ میڈیا عرفان حاشمی کے ذریعے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطرم عاصف صاحب کمال الدین صاحب کو بہت بہت مبرک بات بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے ایک عدب کی شما انہوں نے روشن کی ہے بہت بڑی بات یہ ہے آئیے یہاں سے کہ کوئی بھی غم ہو محبت میں گوارہ کرنا شادہ پیامی صاحب کوئی بھی غم ہو محبت میں گوارہ کرنا تم کسی حال میں ہم سے نہ کنارہ کرنا کوئی بھی غم ہو محبت میں گوارہ کرنا تم کسی حال میں ہم سے ہم سے نہ کنارہ کرنا یہ شے سنیے گا دونہ والوں کی ہم غریبوں کے لیے بات بہت عام ہے یہ ہم غریبوں کے لیے بات بہت عام ہے یہ روکھی سوکھی ہی صحیح کھا کے گزارہ کرنا ہم غریبوں کے لیے بات بہت عام ہے یہ روکھی سوکھی ہی صحیح کھا کے گزارہ کرنا اور یہ شیر میری آواز گھنوں تک بہت رہی ہوگی یہ شیر پڑھتاؤں کی وقت رخصت یہ کہا مانے سنوے بیٹی شائری سنیے گا شامہ بھئی شائری سنیے گا اتفان بھئی شاداب آزمی صاحب میکش آزمی آسد آزم آریف صدیقی صاحب سنیے کی وقت رخصت بھائی وہاں بیٹھا لیجئے جی شائری سنیے کوئی بھی غم ہو محبت میں گوارہ کرنا تم کسی حال میں ہم سے نہ کنارہ کرنا بھائی چائے والے بھائی صاحب آپ پردھان مندل بننا جا رہے ہیں آپ چائے والے تو بنی گیا ہے آپ بھی بننا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا ڈالیجئے وہاں سے کوئی بھی غم ہو محبت میں گوارہ کرنا تم کسی حال میں ہم سے نہ کنارہ کرنا یہ شائر سنیے کہ وقت رخصت یہ کہا مانے سنوے بیٹی وقت رخصت یہ کہا مانے سنوے بیٹی وقت کیسا بھی ہو ہس ہس کے گزارہ کرنا وقت رخصت یہ کہا مانے سنوے بیٹی وقت کیسا بھی ہو ہس ہس کے گزارہ کرنا مقتہ سنیں کہ چاپ لوسی کی صفت مجھ میں نہیں ہے رجب چاپ لوسی کی صفت مجھ میں نہیں ہے رجب مجھ کو آتا نہیں ذرے کو ستارہ کرنا آئیے ایک مطلع ایک شیر ایک مطلع ایک شیر سنیں کہ بھر ہے سامنے ساحل نہیں ہے بھر ہے سامنے ساحل نہیں ہے محبت کی کوئی منزل نہیں ہے اور تجھے میں چاند کہہ دیتا یقیناً تیرے چہرے پہ کالا تل نہیں ہے نہیں بلکل بھر جب آپ نے بہت خوبصورت ماحول دیا اور میں آپ کو ایک بار پھر میں بڑے ہی عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں چند اشار سنائیں آپ شیرواں سرائمیر سے تشریف لائیں رجب علی شیرواں آپ سب سے پہلے محترم کمال الدین صاحب کے لیے ایک اچھی سی تعلیہ بجا کریں اس لیے تعلیہ بجائیے کہ آج کل شادیوں میں تو لوگ نہ جانے کون کون سا فکشن گئتے ہیں لیکن انہوں نے عدب کی شما رشن کی ہے ہم اردو نہیں پڑتے تو ہمارا ایمان دست نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام اردو کی کتابیں یہ ہمارے ایمان اس میں آئی ہوئی ہے آئیے یہاں سے ماں کے حوالے سے محترم عارف صدیقی صاحب نے کچھ شیر سنایا تھا تو ماں کے حوالے سے چار چار قطع سنیں کہ فکر اس کو ہمیشہ ہوتی ہے فکر اس کو ہمیشہ ہوتی ہے چین سے کب کہاں وہ سوتی ہے فکر اس کو ہمیشہ ہوتی ہے چین سے کب کہاں وہ سوتی ہے اور ہو مسئبت میں اس کا بیٹا تو ماں مسلے پہ بیٹھی روتی ہے ہو مسئبت میں اس کا بیٹا تو بہت شکریہ بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو آج اور اچھی شائری سننک کو ملے گی ابھی ہمارے شادہ بازمی صاحب کی فکر اس کو ہمیشہ ہوتی ہے چین سے کب کہاں وہ سوتی ہے ہو مسئبت میں اس کا بیٹا تو ماں مسلے پہ بیٹھی روتی ہے چار مسلے اور یاد رکھ ماں کو گھر ستائے گا یاد رکھ ماں کو گھر ستائے گا تیرا رب تجھ سے روٹ جائے گا اے رجب ماں کی تو دعا لے لے زندگی پھر تو مسکرائے گا بہت کہنے میں حضرات نہیں نہیں یہ مشہرہ دو دور چلے گا ہم لے نہیں نہیں آپ گھر آئے نہیں ہم لوگ آج سہی نہیں سنو کیا بات ہے آو بھئی آو بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ اپنی محبتوں سے سننے ہیں سنیں یہاں سے کہ میرا دل اور میری جان ہوئی ہو جیسے میرا دل میرا دل اور میری جان ہوئی ہو جیسے سچ کہوں تم میری پہچان ہوئی ہو جیسے اور میری جان ہوئی ہو جیسے سج کہوں تم میری پہچان ہوئی ہو جیسے آدیف صحابہ آج ہاتھوں میں تصویر دپٹہ سر پہ آج ہاتھوں میں تصویر دپٹہ سر پہ آج لگتا ہے مسلمان ہوئی ہو جیسے بہت شکریہ آج ہاتھوں میں تصویر دپٹہ سر پہ آج لگتا ہے مسلمان ہوئی ہو جیسے بہت شکریہ بہت اچھا آپ سننے ہیں جی 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 بہت شکریہ یہاں سے ایک مطلع ایک شیئر سننے کہ تمہاری ویشنی ظلفوں میں آکے تمہاری ویشنی ظلفوں میں آکے میں دنیا بھول بیٹھا تم کو پاکے بہت دلکش نظارہ مل گیا تھا سنم مجھ کو تیرے پہلوں میں آکے بہت دلکش نظارہ مل گیا تھا سنم مجھ کو تیرے پہلوں میں آکے بہت بہت ہی بے مزہ یہ زندگی تھی سکو ملنے لگا سجدے میں جاکے بہت ہی بے مزہ یہ زندگی تھی سکو ملنے لگا سجدے میں جاکے اور یہ شیئر سننے مکدہ اپ کے حوالے سے وہ جب روٹا اسے میں نے منایا وہ جب روٹا اسے میں نے منایا ندامت کے وجہ بانسو بہا کے سباہ اللہ